ہلو ایرون آج ہے تھرڈ نوویمبر اور آج ہی سوڑے میں ہم بات کریں گے آلوک انڈسٹریز کے بارے میں دیکھیں آلوک انڈسٹریز تب سے سب سے زیادہ چرچہ میں آیا جب مکیش امبانی نے انسی ایلٹی میں دیوالیا ہونے کی پروسس سے اس کمپنی کو بچایا خریدا اور اس کے بعد جب کرونا کال میں انہوں نے پی پی کٹ بنانا شروع کیا تو یہ پینی شٹاک سے سیدھا چار روپے کا شہر سیدھا بھائیہ سانٹھ روپے تک پہنچ گیا تھا شاندہ ریلی بنی تھی لیکن اس کے بعد کوئی بڑا مومنٹ آلوک انڈسٹریز میں دیکھنے کو ملا نہیں ہے ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنی ہے اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کی حال فلحال میں موقع کہاں پر بنیں گے اور کہاں پر نہیں خریداری کرنی ہے تو ویڈیو کو شروع کرو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب وہ کافی زیادہ help کریں گے تو آلوک انڈسٹریز کا شیئر جو ہے وہ 22 روپے کے آس پاس trade کر رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے میں آلوک انڈسٹریز میں تقریباً 4% کی گراؤٹ ہے 26 روپے تک شیئر پہنچا تھا اور آپ دیکھیں گے تو 23 روپے سے 26 روپے بڑیا تیزی تھی لیکن ٹوٹ کر اب 22 روپے پر پہنچ رہا ہے یہ شیئر پہنچ چکا ہے ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک سال میں آلوک انڈسٹریز میں 8% کا گروہ ہے اس بھی کئی بار یہ تیزی دکھائی ہے ٹوٹ گیا ہے تیزی دکھائی ہے پھر واپس گرا ہے یہ ایک جو strong support مجھے یہاں پر نظر آتا ہے وہ 19 اور 20 روپے کے آس پاس نظر آتا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد اس شیئر نے ہمیشہ bounce back دکھایا ہے تو کھریداری کا جو level ہے وہ 20 روپے کے آس پاس کا جو level ہے وہ مجھے پسند آتا ہے buying کے لیے fresh buying کے لیے تین سال کا اگر ہم data دیکھیں تو تین سال میں آلوک انڈسٹریز میں 603% کا growth بھی ہے penny stock تھا کرونا کال میں جب پی پی کٹ بنانا شروع کیا 60 روپے تک پہنچ گیا یہ بہت بڑی رہنی تھی لیکن اس کے بعد جب گراوٹ آئی تو ابھی بھی یہ 20 اور 30 روپے کی range میں جھوم رہا ہے اس سے اوپر نہیں اٹھ پا رہا ہے یہ لمبے سمائی سے آلوک انڈسٹریز metcap شہر ہے 11,300 کروڑ کے آرز پاس کا market cap ہے اس کا volume trade کے ہم بات کرے تو 42 lakh سے بھی زیادہ کا volume trade دیکھنے کو مل رہا ہے share holding میں 75% کی holding promoter لے کر بیٹھے ہوئے ہیں Files کے پاس بھی 1.39% کی holding ہے Files نے خریداری کری ہے 0.02% کی holding mutual fund کے پاس 0.72% کی holding insurance company کے پاس ہے promoter ان کے بھئی ہے موکیش ہمبانی ہے Reliance Industries ان کی promoter ہے انہوں نے ہی اس company کو خریدہ ہوا ہے بیچنے کی بات کوئی نہیں کرے گا کیونکہ جس level پر share trade کر رہا ہے وہ definitely ایک strong level ہے مطلب یہاں سے اگر گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی بھی تو 2-3 روپے سے زیادہ کی بڑی گراوٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن اوپر جانے کی chances definitely زیادہ ہے اسی لیے بیچنے کی بات کوئی نہیں کرے گا جبکہ سب لوگ کہیں گے خریداری کرو خریداری کری ہے تو بنے رہو یہاں پر اگر ہم بات کرنے جائے تو insider transaction حالانکہ 2020 کا ہے لیٹس پچھلے ایک سال سے کوئی moment یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور تو اور company کے revenue لگاتا جو ٹوٹ رہے تھے 2019 اور 20 تک 21 میں وہ revenue increase ہوئے ہیں اور 22 میں بھی یہ increase نظر آیا ہے اگر ہم بات کرنے جائے دو quarter کے results کی بات کریں تو پہلے quarter میں 1200 سے 1300 کروڑ کا ان کا revenue تھا اور دوسرے quarter میں 1900 کروڑ کا مطلب already 3000 کروڑ سے زیادہ کا revenue دو ہی quarter میں کما لیا ہے اگر اسی speed سے بڑھتے رہے تو آرام سے 6000 کروڑ کا سالانہ revenue دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اس company کے لیے حالانکہ دکت یہ ہے کہ ابھی بھی profit نہیں کما پا رہے ہیں لیکن جو loss ہے وہ دیرے دیرے کم ضرور ہوئے ہیں یہاں پر اور جو profit ابھی ہم دیکھے تو بھئی اب نقصان میں ہی ہیں لیکن losses کم ہوئے ہیں جو بہت اچھی بات ہے پہلے quarter میں ان کو تقریبا 90 کروڑ کا نقصان ہوا تھا دوسرے quarter میں 80-80 کروڑ کا loss ہوا ہے جو کی کم ہے پچھلے سال کے مقابلے لیکن امید کرتے کہ company کو پہلے profit میں آنا پڑے گا پہلے ان کے revenue بڑھ رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور revenue بڑھنے کے بعد profit بھی آپ کو ان کے انگریز ہوتے ہو نظر آ سکتے ہیں future میں alok industries خریداری کا صحیح موقع ہے کیونکہ شاہر overboard zone میں نہیں ہے کوئی بھی rate flag نظر نہیں آ رہا ہے دیکھو alok industries میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بہت پسند آتا ہے یہ شاہر لیکن یہاں پر buying کے جو موقع ہیں وہ 20 روپے کے آس پاس ضرور بن رہے ہیں اور بنیں گے بھی تو اگر اس کے آس پاس اگر یہ شاہر آپ کو جب بھی گھومتا ہوا نظر آ جائے definitely موقع ہوگا وہ خریداری کرنے کا اور definitely تیزی آپ کو اس کے بعد دیکھنے کو ملے گی ہر بار دوڑا ہے یہ شاہر even corona کال میں بھی اس نے اس level سے تیزی دکھائی ہے تو اب تو definitely چیزیں پہلے جتنی خراب نہیں ہے اور festival season بھی شروع ہو چکا ہے even ختم ہونے کے کگار پر لیکن market open ہو چکا ہے جو بہت اچھی بات ہے corona کے جو cases ہے وہ ہالانکہ کم ہو رہے ہیں لیکن دیوالی میں تھوڑے سے increase ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی اتنا بڑا increase دیکھنے لگوں پر 20 روپے کے آسپاس صرف اور صرف بائن کے ہی موقع ہوں گے اور دوسری بات برواد ہونے والی کمپنی نہیں ہے مگے شمبانی کی کمپنی ہے اور دوسری چیز یہاں پر یہ اچھا خاصا بینک بیلنس ہے اچھی بات یہ لگ رہی ہے بہت کم لاؤس ہو رہا زیادہ پوش کر رہی ہے اور سرکار کی پی ایل آئی سکیمز کا بھی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ سکتا ہے ایک دم سے کچھ نہیں ہو گا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا profit کمانے لگ جائے گی وقت لگے گا سمی کے ساتھ چیزیں ایوال 20 تک جائے واپس تیزی دکھا 26 27 پہنچ واپس ٹوٹ جائے واپس ٹوٹ جائے لیکن ایک لیول ایسا آئے گا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جب یہ 30 روپے کا range بھی توڑے گا اور اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو یہ کہوں کا آلوک انڈسٹریز ابھی کے لیے مجھے اتنا پسند نہیں آتا ہے لیکن بائن کے موقع دیفنیٹلی 20 روپے کے آس پاس یہاں پر بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا کوئی شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو آلوک سے پہلی آپ کی جو پسند ہے وہ ٹرائیڈنٹ ہونی چاہیے ٹرائیڈنٹ کے بعد اگر آپ چاہے تو آلوک میں ہلکہ فل رسک لے سکتے ہیں بہت رسک شیئر اگن میں کہہ دوں لیکن برباد ہونے شیئر نہیں ہے وہاں سے نکل کر آیا ہے لیکن برباد ہونے شیئر مجھے نہیں لگتا ہے اچھا بینک بیلنس ہے اچھا بیک بون ہے سرکار بھی دیفنیٹلی ٹیکٹر انڈسٹریز کو ہیلپ کر رہی ہے ان کو انسینٹیو وغیرہ پروائیٹ کروا رہی ہے اور آلوک انڈسٹریز کے پاس اب امبانی کا نام جوڑ چکا ہے تو ظاہر سے بات اچھا خاصے پروژیکٹ اچھا ساتھ ان کے پاس دیکھنے کو ملیں گے فیوچر میں تو آلوک انڈسٹریز نظر رکھے اس کمپنی کے اوپر اگریسیولی خریدنے کی صلاح نہیں دوں گا یہاں پر لیکن ہاں ہلکہ فل کا اگر آپ نیویش کرنا چاہے تو بیس روپے کی رینج میں اگر یہ ملے تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو یہ ہی پینٹ کروں گا پسند آئے ہو تو like share چینل پہلی بار تو سبسکرائب کریں اور الوک انڈسٹریز کے بارے میں کیا سوچ تھے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں